نابالغوں کو وہن چلانے کی اجازت کیوں نہیں دی جانے چاہیے اس کا جیتا جاتا ادھارن ہے پوشے حادثہ جو کی دکھت نتیجے کا جیون ادھارن ہے کئی لوگ اس کیس کو دیش کے نیائے پرنالی کی پریقشہ کے روپے دیکھ رہے ہیں اس حادثے نے مدیپردیش کے دو گھروں میں ایسا خالیپن پیدا کر دیا ہے اور ایک انتہین درد کا پرتیق بن گیا ہے جو کی کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا انیش افدیہ اور اشونی کوشتھا دونوں ہی چوبیس سال کے تھے اور آئی ٹی انجینئرز تھے وہ بھوشے کے ایک کئیس اپنے سنجوکر اپنے چھوٹے شہروں اپنے گھروں اور پریواروں سے دور پونے میں رہ رہے تھے گھٹنا والی رات میں وہ دونوں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نکلے اور بائک پر لوٹ رہے تھے اسی دوران نشے میں دھوت ایک نابالغ لڑکے نے اپنے پورشے ہائی اینڈ کار سے انہیں پیچھے سے ٹکر مار دی چشمدیدوں کے مطابق ٹکر سے اشونی بیس فٹ اوپر اچھل گئی اور زمین پر آ گری بائک چلا رہا انیش ٹکر سے اچھل کر ایک کھڑی کار کے اوپر جا گیرا اس سے حادثے میں دونوں ہی کی موت ہو گئی جس کے بعد جبل پور میں رہنے والی اشونی کے ماں ممتہ صدمے میں ہے انہوں نے بتائے کہ ہمیں اس کی شادی کے بعد اسے ڈولی میں ودا کرنا تھا لیکن ہمیں اس کے بجائے اس کی ارثی لے جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا انہیں آگے کہا کہ ہم اشونی کے لیے نیائے چاہتے ہیں نابالغ لڑکے اور اس کے ماں تپیتا کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے انہوں نے اس کو ٹھیک سے نہیں پالا ہے انہیں اسے کار نہیں دینی چاہیے تھی انہیں حادثے کے لیے ذمہ دار کار چلانے والے سترہ سال کے لڑکے کو لے کر کہا کہ کشور نیائے بورڈ نے اسے ایک آپزیویشن ہوم میں بھیجنے کا فیصلہ لیا اس پر ایک ویسک کے روپ میں مقدمہ چلائے جانا چاہیے پولیس کی معنی تو جب نابالغ پورشے کو قطع طور پر دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے چلا رہا تھا تب وہ بھاری نشے میں تھا جو نائل جسٹس بورڈ نے پہلے لڑکے کو جن شرطوں پر زمانت دی تھی انہیں بہت کمزور مانا جاتا ہے شرطوں میں اس میں سڑک درگھٹنا اور ان کے سمادھان پر تین سو شبدوں کا نیبند لکھنے پندرہ دنوں تک یادیاد کے نیموں کا ادھین کرنے اور شراب پینے کی عادت کو لے کر منوروک چکت سا سلحہ لینے کے لیے کہا گیا تھا اشنی کوشٹا کی ماں نے کہا کہ یہ کیا مزاک ہے وہ کیا نیبند لکھے گا یہ ایک مزاک چل رہا ہے انہوں نے اشنی کو بہت پرتیبھا شالی لڑکی بتایا انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ لاکھوں میں ایک تھی اس کے بہت سارے سپنے تھے جبلپور سے قریب ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر ایک اور ماں ہے پوڑے حادثے نے جن کی دنیا اُلٹ گئی عمریہ زلے سے برسنگ پور پالی میں رہنے والی انیش عفدیہ کے ماں سویتہ عفدیہ نے بتایا کہ اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا اب میں اپنے بیٹے سے کبھی نہیں مل پاؤں گی یہ لڑکے کیا غلطی ہے آپ اسے ہتیا کہہ سکتے ہیں اگر اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوتی تو کوئی بھی نہیں مرتا اس کے پریوار کے سدستوں نے دھیان نہیں دیا ورنہ آج میرا بیٹا جیویت ہوتا